بنی عباس کو دن میں تارے نظر آئے امام کو سخترین حالات کا سامنا اپنے بچپلے سے کرنا ہوا چنانچہ یہ فقط امام صرف چار سال کے تھی اس وقت متوکل نے دبدستی ہمارے تصویر امام کو سامنا میرا طرف ترکیہ کیا مرؤون میں اور امام تشریف لیا ہے تو یارفے امام کو بھی دسویں امام کے ساتھ سفر میں ہمراہی کرنا ہوئی اس زمانے کا سفر سختیوں کا سفر جہذا بچپلے سے مسائب و آلام کے لیے اپنے آپ کا عمادہ کر لیا اور جب دسویں امام کی شمعہ ہے آپ کھل کر دی گئی امام کو زہر داگہ سے شہید کر دیا گیا تو آپ کو پوری طاقت صرف کرنی پڑی خلافہ بنی عباس میں ہمارے جابتے امام کے مخالفہ اور ان کی کوشش ہے تھی کہ لوگوں کے دلوں میں جو ان کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں جو ان سے عقیدت ہے اسے کسی صورت سے خرم کر دی گئی اور جب خط نہیں کر پا دی گئی تو اب امام کی شمعہ ہے آپ کوئی کرنے کے لیے سادشیں ہوتی تھی جانچہ انہیں سادشوں کا ایک حصہ کہ ایک شخص کے پاس مستقیم باللہ محصر باللہ اس کے بعد مدوکر مدوکر کے بعد اس کا بیٹا مستنصر اور مستنصر کے بعد اس کا بیٹا مستقیم تقریبا امام کی خلافت کا پوری زندگی اٹھائیس سال پوری عمر مبارک اٹھائیس سال لیکن اس اٹھائیس سال کی عرصتے میں وقت بلادت سے وقت شہدت تقریبا بنی عباس میں سے سات خلافہ جب کا دور امام کو دیکھنا بڑا ہے مستعیم باللہ نے کسی عرب کے پاس ایک انتہائی خوبصورت گھوڑا دیکھا وہ اس سے خرید دیا لیکن گھوڑا اے سازر کش نکلا کہ کسی امیت کے قابو میں نہیں آ رہا جو بھی خرید جاتا تھا وہ اسے اپنی پیر سے زمین پر دے مارتا تھا اور پھر اپنے سموں سے اپنی قابو سے کچھر کچھر کے ذمہ دے محتسیم پریشان ہو گیا کہ میں نے اتنا پھندی گھوڑا خریدہ ہو یہ کسی کام کریں تو آخر میں اپنے کچھ مشیروں کے کہنے پر اس نے ایک سازش امام کی طرف رجھا کہا کہ لوگ انہیں امام وقت مانتی ہیں اور تو انہیں اپنی راہ کا کاٹا تذکر کرتا ہے لہذا پہترین مسئلہ ہے اگر تو امام عسکری کو بلا کہ اسے رام کر لے تو دو ماہ بھاک سے خالی نہیں اگر انہوں نے اسے رام کر لیا تو تیرا مقصد حاصل ہو جائے گا اور اگر رام نہ کر سکے بلکہ دوسروں کی طرح انہیں بھی اس نے زمین پہ دے مارا اور ختم کر دیا تو تیرا مقصد پورا ہو جائے گا اور کیوں تو یہ براہ بھلا نہیں کہے گا ملامت نہیں کرے گا مستعین نے یہ مشورہ پسند کیا اور امام کی خدمت پر پیغام بھی جائے کہ امام ایک مشکل مسئلہ ہے جب امام ایک مشکل مسئلہ ہے کہ اب یہ ایک سرکائی گوڑا ہے یہ شاید آپ سے رام زدہ ہے چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام جس وقت اس کے قریب بھی کوئی ریجات آتا ہے جس وقت امام اس کے نزدیک رشید لے گئے ہیں تو اس نے سر کو امام کے تکموں پر جھکا رہا ہے عزیزان محترم یہ بدنصیب انسان ہیں جو اہلِ بیت کے بردبے کو نہیں سمجھتی ہیں مگر یہ جانگار ہیں جو ان کی حضرت کو پہچانتے ہیں اور ان کی حضرت کا سندہ کرتے ہیں صلوہ عبر دیم ورحمت بار جب یہ منظر دیکھا کہ بھرا تو اس حد تک امام کا مدیو فرماوردار ہے کہ اس نے گردن جھکا دی امام کے سامنے تو آخر میں یہی حضرت کرنے والا یہی امام کی خط کی سادش رکھنے والا مستعین کہتا ہے کہ مولا جب آپ کے سامنے اس نے گردن جھکا آئی ہے تو یہ آپ کے لئے تحفہ ہی سے قبول فرما لیں اس کے علاوہ بھی امام کی زندگی کے بہت سارے باقیات ہیں جنہیں آپ پڑھیں نہ ہمارے وقت میں اتنی مجاہش نہیں ہے میں اپنی بات کو محسن سا سوٹاو پہ آکے زندگی میں آس کرنا چاہتا ہوں اور اس تنہید کے ساتھ عزیزان مطرم اگر ہم دنیا و آخرت کی نجات چاہتی ہیں تو ہماری سب سے بڑی فلم داری ہے کہ ہم اہلِ بیس سے اپنے رابطے کو استوار رکھیں ان سے ہمارا رابطہ خط نوم نے پائے ان سے ہمارا ریلیشن ٹوٹنے نہ پائے اگر ان سے رابطہ ٹوٹ گیا تو کہنا کہیں نہیں رہی نہ دین ہمیں ملے گا نہ دنیا ہمیں ملے گا نہ اللہ ہمیں ملے گا نہ رسول ہمیں ملے گا نہ قرآن ہمارے ہاتھ آئے گا نہ کابا ہمارے ہاتھ آئے گا نہ جنت ہمیں مل سکتی ہے نہ کسر ہمیں مل سکتا کچھ نہیں ملے گا اگر اہلِ بیسے Nissan اور اہلِ بیت سے رابطہ پترہ رکھنے کے لیے صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہمارا ان سے رابطہ ہے بلکہ عملی طور پر ان سے اپنا رابطہ استوار کرنا ہوگا اور عملی طور پر رابطہ استوار رکھنے کے لیے علماء سے پوچھئے کہ کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں انہی طریقوں میں سے یہ مجلس یہ فرشیادہ یہ پیغادت اور شہادت کی تاریخوں میں ہمارے اہمِ اتھار کے دذکرے یہ ذکر اہنے میں عزیز آنے محترم یہ رسم نہیں ہے یہ ٹریڈیشن نہیں ہے جسے ہم آگ بند کر کے فالو کر رہے ہیں بلکہ اس میں ان سے رابطہ بطرہ رکھنے کا جزر کیا ہے ہم جب آتے ہیں فرشیادہ پیجز پہ اور جس پر تذکرہ سنتے ہیں ہم نے اہمِ اتھار کا رہنے پیدا ہے اتھارِ نموسیٰت و السلام کا اور ہمارے دلوں میں ان کے فضائے سن کے محبت پیدا ہوتے ہیں اس میں دازگی پیدا ہوتے ہیں ہم نے یہ مسائل سن کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو عزیز آنے محترم یہ جنبا کے محبت وہ ہے جو روزانہ ہم سے ہماری ان کی وابستگی کو ان سے ہماری وابستگی کو مستحقم سے مستحقم اور مضبوط سے مضبوط تر بہتے جلے آتے ہیں یہ مجلسے ذریعہ ہی گیا لیکن ان تاریخوں میں اور بھی منوانات ہیں اگر کسی امام کی بیرادت اور شہادت کی تاریخ ہو تو ایک منوان یہ بھی ہے کہ آپ اس کی زیارت ضرور پڑیں جس معصوم کی بیرادت یا شہادت کی تاریخ ہے آپ جہاں بھی ہیں دنیا کے جس گوشے میں بھی ہیں جس جگہ میں بھی آپ ہوگے بشرق و مغرب کے کتنی دوری کیوں لوگ لیکن جس لوگاں آپ در کی گہرائی سے معصوم کو خطاب کرنے کہیں گے السلام علیکم رسول اللہ تو عزیزوں ادھر در کی گہرائی سے آبام نکھ لے گی در چی گہرائی سے سلام کرنا آپ کا کام ہے اور اس سلام کو معصوم تک پچھنا تو زیارت پڑھ دیں اور زیارت کے ذریعے سے اہلِ بیتِ اتھار کے لئے سے اپنے رابطے کو اس دوبار کیجئے اور آپ کی خدمت بیاس کروں ان سے رابطے کے لئے جو اہم ترین چیز ہیں ان کی سوالی حیات پڑھیں ان کی زندگی کے باقیات کا مطالعہ کیجئے دشمانوں کی طرف سے ان کے خلاف رجی پچانے والی سادشوں کو پڑھئے اور اسٹڈی کیجئے اس لیے کہ جب تک آپ ان کے سوالی حیات پڑھیں گے ان کی زندگی کے حالات کا مطالعہ نہیں کریں گے جب تک آپ کو ان کی زندگی کی جوزیاں تو تفصیلات بھی بنا کریں گے اس وقت تک آپ ان سے اتنا قریب نہیں آسکتے معارفت نہیں آسکتے معارفت علم سے حاضر ہوگا معارفت نالش سے حاضر ہوگا اور ایک گھنٹے کی مجلس میں ذاکر کو بہت کچھ کہنا ہوتا ہے لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک گھنٹے کی مجلس میں جس معصوم کے سلسلے میں مجلس یا محفی منعبض ہو رہی ہے توانک اس کے حالات تب کے آپ کو بتائے اور سوائے لہٰذا آپ کی ذمہ دائی ان پر سے صرف اشارہ کیا جاتا ہے آپ کا فریضہ ہے آپ کی ذمہ دائی ہے کہ معصومین کی صیرت کے سلسلے میں ان کی سوال حیات کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی لینی ہیں مختلف سواہوں میں آپ کی زمان میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں انگلش میں بھی ہیں حربی میں بھی ہیں فارسی میں بھی ہیں ان کیتابوں کا مطالعہ کریں اور آج کے دور میں تو کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کم سے کم مختصار ذرنگی کا فاغہ تو انٹرنٹ بھی نہیں ہو چکے آپ انٹرنٹ پر کتنا وقت مجھو اپنا ضائع کر لیں اگر کسی وقت